حکام کے مسائل کو علا حکام تک پہنچانے کے لئے سہارا کشمیر موسیقی موسیقی بسد احترام جنب شاوکت شاہین سبز بزرش دمائن ستیج اسپیٹ ناتی رسول مطبول صلی اللہ علیہ موسیقی 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 جو پانی شایری موز شنی ہیچ باوت کرن یا شنی هس مطلق گرشیل ہند بلند بای شایر سوفی شایر باونی سوفی شایر ہند آبتاب شامس سبن فرمومت چو شنی آگستی اوز نیون اولی امی اشک نارن زولی امسای بی خارسن شایر سمبرن تو بانن اوز کباکناونا موجوب دوی می ترکو آگستی لول برا امی لی حاضر چو یون نالت تی تحت کاروانس مز دریڈ گاچان یوس کاروان ماجو کشیر مز حت بدو وریو پیٹو روان دوان چو تانچم دلس سو شاید مانی پیرس پوش چوز لاغ مانی دروار اندر ای کان میں تھانیون لول گتار میں ایدی بوزم تانچم سیرش شای پرزمانی بیرس پوش چوز لاغ مانی تشویر اتکاروانسوش هم کادم روزن کانم کادم کانز آگان تب مولی دی میچ مویفاتی جان نو شکرد آمی دی ارخانی شایسوار بانان شاید مویفاتی جان اس کو اسم پائیوان دا عصب ہے تھی کیا ہے دبان چھو سگے درباری جیلان شاو چخواہی قرب ربانی سگے درباری جیلان شاو چخواہی قرب ربانی کہ برشیران شرب دارن سگے درباری جیلان حضرت دسگیری دعا سگے درباری جیلان شاو سگے درباری جیلان شاو یلی اسیس کو کز آس آخ صاحب چھو ویلی حیات سوالی سماج اسم امسوط گف چھو کان یا سو او سا دوستی کھوڑا سا ای اوال توست کارا آخ انا کسی دو ایک دو کان یا رک نفرن کب کن تایم گوٹی یوز آخ زیا رجیز درشن دوستن سا دوست دو ہے جو سب بگر سوستان میں آمسا آئی سوستان میں کریے بھی سا آخ دربل میں آج ایک گمنام صوفی شاعر غلام احمد اہنگر المعروف ام صاحب خار کی کتاب کا اجرد کیا گیا ہے کتاب صوفی شاعری کے بھارے میں ہے اور اس میں ہے اولیائی کشمیر کی حضور کئی مناقب ہیں ناتے ہیں غزلیات ہیں یہ مجموعہ بلکل صوفی شاعری کے عصوروں پر ہے اور اس شاعری کا جو شاعر ہے اس کی زندگی کا طرز اپنا ہے وہ ہمیشہ سے اپنی زندگی کو صوفی ڈانچے میں ڈارے ہوئے ہیں ایک ساتھ لوگوں کی بڑی تعداد وابستہ ہے اور یہ بازفتہ لوگوں کی تریت کر رہے ہیں اور مراد یہ ہے کہ اس سماج میں صوفی عظم کے عصوروں کو آگے کیا جائے اور اس سماج کو اس وقت نفرتوں کو مٹانے اور محبت انفت کو بڑھانے کی اشد ضرورت ہے کیونکہ آج کے دور میں اس کے سوا اور کوئی چارکار نہیں ہے نگینی کلٹرل فورم سری نگر کے جانب سے آج یہاں حرم قصن گاندر بل میں ایک عدبی تقریب کا اعتمام کیا گیا جس کی صدارت مشہور برادکاسٹر نکار شاعر عبدہ فرحاد صاحب نے کی جبکہ نگینی کلٹرل فورم کے صدر شبنم بشیر صاحب نے کتاب پہ تفسرات پیش کیا اور نظامت کے فرائض مشہور صحافی رشید راہل صاحب نے انجام دی تو یہ عدبی محفل جو یہاں منقد ہوئی ہے اس میں امسہ بخار جس کا اصلی نام گل احمد اہنگر صاحب ہے اس کی کتاب سیر باپیر کی رسم رونمائی ہوئی تو یہ محفل جو ہیں یہ صوفی شاعروں کی محفل آج جو منقد یہاں پہ ہوئی ہے اس میں صوفیانہ کلام بھی پیش کیا گیا ہے اور وحب صاحب خار کی یاد میں اس محفل کا اتقاد نکاد کیا گیا تو ایسی محفلیں آراستہ ہوں گی یہاں پہ خاص کا ذلہ گاندر بیل میں بھی اور ہم انشاءاللہ اس مشن کو آگے بڑھانے کے لئے پیش پیش رہیں گے ہمیشہ کے لئے اور ہم آنے والی پاود ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں ان سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ ان محفلوں میں آیا کریں تاکہ وہ کچھ نہ کچھ حاصل کر کے ہی جائیں گے اور فیض و برکات سے فیضیاب ہوں گے دیکھیں میں نگینی کلٹرل فانڈیشن جس کا ہرڈ آفیس نگینی بار حضرت علمہ میں آیا ہے اس کا چیئرمین ہوں اور پچھلے بارہ تیرہ سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ صوفی شاعر ان کو ان کو پلٹ فارم محیق کیا جائے اور ایسے شاعر جن کو کوئی وسیلہ نہیں ہے ان کو آگے لے آئے